اللہ حمدللہ اللہ حمدلہ مالکنا ومالجانا وماغانا ومولانا محمد مالک رقاب الغمم صاحب الجود والکرم وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم ابنی هذا سید لعل اللہ ان يصلح بين فئتين من المسلمین وقال نبینا صل اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین وقال نبینا صل اللہ تعالی علیہ وسلم من احب حسین فقد احبنی ومن اغضب حسین فقد اغضبنی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صبح و تحبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نور کا صدقہ لین نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اور ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک خطے دو عمین کا ہے یہ دو نیمہ نور کا خطبہِ مسنونہ کے بعد ہم مراب مل کر نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے دادا میدانِ حشر میں قل سرات پر گناہگاروں کے کام آنے والے آقا میدانِ حشر میں اپنی پیاسی امت کو آبِ گفر کا جام پلانے والے آقا ہم غریبوں کے غم غصار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں والعانا عاشقانا معدبانا مخلصانا محبوبانا انداز میں حدیع درود و سلام کی ڈالی نچاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک بڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و بارگ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قرآنِ مقدس میں ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورِ تحقیق کے تمہارے پاس آ گیا اللہ تی طرف سے ایک نور تو یہاں پر تمام اصحابِ تفاصیر اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورِ مِّنَ اللَّهِ نُورِ مِّنَ یعنی قرآن کی اس آیت میں نور سے مرار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داتِ بابرکت ہے قرآن نے سرکار کو نور فرمایا اور نور کی یہ خاصیت اور اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن فرما دیتا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے اور جس جس کو سرکار سے نسبت ہو گئی وہ تمام کے تمام نور فالے ہو گئے اور نور کا کام ہے کہ نور جب روشن ہوتا ہے تو ظلمت کو دور کر دیتا ہے تاریکی کو دور کر دیتا ہے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے کفر کی ظلمت کو ایمان میں تبدیل فرما دیا اور آپ نے ظلم و استبداد کو غم دردی غم حساری اور عدل و انصاف میں تبدیل فرما دیا تو سرکار نور ہے اور نور خود روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن فرما دیتا ہے تو جس کو سرکار سے نسبت ہوئی وہ تمام کے تمام اب نور کا کام ہے روشن کرنا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہے کہ جس کو سرکار سے نسبت ہو جائے اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے اور باطن بھی روشن ہوتا ابناک ہو جاتا ہے سرکار سے نسبت ہوئی حضرت ابوبکر صدیب کو تو نور والے ہو گئے عمر فاروق عظم کو نسبت ہوئی تو آپ عدالت کے نام سے چمکے نور والے ہو گئے عثمان غنی آپ سخاوت میں مشہور ہو گئے اور جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مولائے کائنات کو ہوئی تو آپ شجاعت کے نام سے چمکے بلا تمثیل سمجھنا چاہیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور نور کا کام ہوتا ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن کر دینا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تربیت اپنی آغوش میں فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا نور والا بنا دیا ایسا نور والا بنا دیا وہ خود بھی نور والے ہو گئے اور جس جس کو اس سے نسبت ہو جائے اس کے اندر بھی ایمان کا نور آج تک چمک رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح سے روشن ہوتا رہے گا اور چمکتا رہے گا تو سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن کو سرکار سے ایک خاص نسبت ہے اس لئے سیدی سرکار اللہ حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور والا کہ اللہ کے نبی آپ کی نسل میں ہر بچہ وہ نور والا ہے اور آپ عینِ نور ہیں اور آپ کا پورا گھرانہ نور والا ہے اور سیدنا امام حسن امام حسین ان کی سوانح کو بیان کرنے سے پہلے حضرتِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شاہ زادے جب ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرتِ ابو بکر صدیق ملاحظہ فرماتے ہیں اور بچپنے کا عالم ہے حضرتِ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے علی امام حسن آگ کی شکل و صورت پر بلکل نہیں گئے ہیں بلکہ امام حسن کی شکل و صورت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہے اور اور الحسن اشفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرسیل الصدر کہ سیدنا حضرتِ امام حسنِ مصطبع سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے لے کر سینے تک مشابہت رکھتے ہیں اور وَعَشْبَحَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَصْفَلَ مِنْهُ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے نیچے کا جو آپ کا بدنِ مبارک ہے وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے اسی لئے سیدی سرکار علیہ حضرت نے اشارہ فرمایا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تا تو امام حسن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے تک مشابہت رکھتے اور اس سے نیچے سیدنا امام حسن حسین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے اور امام حسن اور امام حسین کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی پیدائش سے پہلے پوری دنیا میں کسی کا نام نہ حسن رکھا گیا نہ حسین رکھا گیا اور یہ نام کسی لغت کا یا کسی عدیب کا یا کسی ماہر جو ماہرِ لسانیت ہو ماہرِ قلاقت ہو ماہرِ بلاغت ہو یہ اس کا دیا ہوا نام نہیں ہے بلکہ حسن اور حسین یہ ایسے نام ہیں جو اللہ تعالی نے جبریلِ امین کے ذریعے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے رب تبارکہ و تعالی کی مرضی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں تین ہجری رمضان المبارک کا پندرہ دن رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ تین ہجری کو سیدنا امام حسن مجتبہ کی پیدائش ہوئی آپ کی پیدائش ہوئی تو سیدہ سیہ مولائی کائنات نے فرمایا کہ بچے کا نام رکھو تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا نام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائی سرکار کی بارگاہ میں نو مولود بچے کو یعنی امام حسن کو دیا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادوے دن امام حسن کا عدیقہ کیا اور آپ کے بالوں کی تحلیق فرما کر یعنی بالوں کو منا کر ان بالوں کے وزن کی پرامر چاندی کو صدقہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مولائی کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے کا نام تجویز فرمائیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہزادے کا نام وہ رکھا جائے گا کہ جس نام کو اللہ تعالی پسند فرمائیے صدرہ کے مقین حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نباسے کا نام حضرت حارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھئے کہ جن کا نام شبر ہے اور شبر چونکہ یہ دوسری زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں اسی لفظ کو لفظ حسن سے تعبید ہے تو نبی پاک شاہی فیر اولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی کی مرضی سے سیدنا امام حسن مصطبع کا نام حضرت حارون علیہ السلام کے نام شبر پر رکھا جس کا معنی عربی میں حسن آتا ہے اور امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بہت ساری فضیلتوں کو سرکار نے بیان فرمایا کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جن کو انفرادی طور پر سرکار نے امام حسن کے لیے بیان فرمایا اور کچھ احادیث اور روایات ایسی ہیں جن میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کی فضیلت کو بیان فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مصطبع کے بچپلی کا عالم ہے آپ نے بچپلی کے عالم میں امام حسن کو اپنی قود میں لیا اور ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار نے امام حسن کو اپنی قود میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں مسالحت فرمائے گا دو گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا اور امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سرکار کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب سرکار نماز عدا فرماتے آپ سجدے کی حالت میں ہوتے امام حسن آپ کی پشت پر آ کر کے سبار سجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں ہوتے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے لیے اپنے پیروں کے درمیان میں اتنی جگہ چھوڑ دیتے کہ امام حسن سرکار نماز کی حالت میں ہے رکوع کی حالت میں ہے ایک طرف سے دوسری طرف گزر کر کے نکل جایا گیا اس سے پڑھ کر کے پیار کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوں سجدے کی حالت میں ہوں رکوع کی حالت میں ہوں قیام کی حالت میں ہوں ہر جگہ پر اپنے نواسے کا خیال فرماتے ہیں اور ایک مرتبہ جب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے کاندے پر امام حسن سوار ہے امام حسن سرکار کے کاندے پر ہے ایک شخص نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنی زبان سے کہا نعمل مرکبو رکبتا یا غلام کہ اے لڑکے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے یہ جملے ہیں کیا محبت ہے کہ سرکار اپنے نواسوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ سرکار کا صدقہ ہے آج بھی اگر ہوئے زمین پر آپ لوگوں کو دیکھیں تو بنا کسی تفریقِ مذہب کی اللہ تعالیٰ نے نواسی اور نواسوں کی محبت کو نانا اور نانی کے دل میں اس قدر رکھا ہے کہ آپ کیونکہ گھروں میں رہتے ہیں کہ کبھی اگر دو بچوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے وہ لڑنے لگ جائیں تو جو گھر کے اندر بزرگ موجود ہیں ایسے بچوں میں جھگڑا ہوا کہ ان میں سے بچوں کا ایک فرق ایسا ہے جن کے وہ بزرگ دادی یا دادا ہے اور دوسروں کے نانی یا نانا ہے تو اپنے نواسی اور نواسوں کو ترجیدیں تو یہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کی خیرات بڑھ رہی ہے کہ آج بھی نانی نانا اپنے نواسی نواسوں سے اپنے ناتی اور اپنے جو بوتی بوتا ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں امامِ حسن سرکار کے کاندے پر سوار ہیں جب اس شخص نے کہا کہ لڑکے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے تو سرکار نے انشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاقِبُوا کہے دیکھنے والے تُو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سوار یہ کتنی اچھی ہے لیکن دیکھنے والے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والے تُو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری جس سواری پر یہ بیٹا سوار ہے وہ کوئی عام سواری نہیں بلکہ وہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت ہے لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ یہ نوازہ کس کا ہے یہ نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازہ ہے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نوازوں سے اتنی محبت فرماتے اتنی محبت فرماتے کہ آپ نے کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ کسی بھی معاملات میں دونوں نوازوں میں سے کسی ایک نوازی کی بھی دل جو ہے ٹوٹ جائے یا ان کو کوئی چیز نہ گوار گزرے اب اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں تو اب ہم وہ بیان کرنی سے پہلے کہ جن روایات میں سرکار نے دونوں اپنے نوازوں کی تعریف کو بیان فرمایا اختصارا سمجھ لیجئے کہ یوں تو ساری عالم انسانیت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل ہے اور اس امت میں جو نمائیہ ہیں وہ اہلِ بیتِ اطحار ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی انہیں خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان امیر ہوں دیکھیں اس میں فضیلت بھی ہے اور مسئلہ بھی آپ کو سمجھنا جائے گی اگر کوئی غیرِ حاشمی اگر امیر ہے مالکِ نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے زکاة ادا کرنا ضروری ہے اور اگر وہ مالکِ نصاب نہیں ہے مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو زکاة کا مال لینا اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ جائز اور جائے لیکن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کی یہ خصوصیت ہے اور دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور میں بتا دوں تو مجھے یاد آگئی ہو کہ زکاة ہر مالکِ نصاب پر فرض ہے چاہے وہ سید ہو یا غیرِ سید ہو سید اگر مالکِ نصاب ہے تو زکاة ادا کرنا یہ اس پر فرض ہے لیکن اگر کسی وجہ سے غریب ہو جائے تو زکاة لینا اس کو جائز لے اور سرکار کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ نہ سرکار پر زکاة فرض ہے اور نہ ہی سرکار زکاة لے اب آپ کہیں گے ایسا کیوں سرکار سارے کائنات کے مالک و مختار ان پر زکاة فرض کیوں نہیں اس کی وجہ کیا ہے سرکار پر زکاة فرض اس لیے نہیں کہ زکاة اگر وہ انسان مالکِ نصاب ہوتا ہے تو مالکِ نصاب جب اپنی زکاة کو ادا کرتا ہے تو زکاة جہاں پر وہ خرج کرتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی کچھ اس کے رشتدار ایسے ہیں کہ ان کو وہ زکاة نہیں دے سکتا اسی طرح سے وہ انسان اپنے غلام کو بھی زکاة نہیں دے سکتا اس لیے کہ غلام اس کی ملکیت ہوتا ہے اور غلام کا جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے آتا ہی کا ہوتا ہے تو آپ سمجھئے اگر سرکار پر زکاة فرض ہوتی زکاة فرض اس لیے نہیں کہ اگر سرکار پر زکاة فرض ہوتی تو تمام کے تمام مسلمان سرکار کے غلام زکاة اگر فرض ہو گئی تو سرکار زکاة دیں گے کس کو اور سرکار زکاة دے تو کس کو دے کہ جو مسلمان ہے وہ سرکار کا غلام ہے اور جو غلام اس کو زکاة دینا جائز نہیں اور جو سرکار کا غلام نہیں وہ مومن نہیں اور جو مومن نہیں اس کو بھی زکاة دینا جائز نہیں اس لیے سرکار پر زکاة فرض نہیں بہرحال یہ زمینی طور پر ایک بات آگئی تو یہ اہلِ بیعتِ آبھار کے خصوصیت ہے کہ اگر وہ مالدار ہیں تو ان پر زکاة فرض ہے لیکن ان کے لیے زکاة ہیں ان کو آپ زکاة نہیں دے اسی طرح سے اہلِ بیعتِ آبھار کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ حشر کے مینان میں ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا جیسا کہ قرآن نے کہا یَوْمَا يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ کہ حشر کے میدان میں باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی اور بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا یعنی ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آئے گا اس لیے کہ وہاں پر ہر کسی کو اپنے اپنے آمال کی فکروں لیکن یہ اہلِ بیتِ اطحار کی خصوصیت ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار ان کا رشتہ سرکار سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ یہ رشتہ حشر کے میدان میں بھی قائم رہے ہیں اور اہلِ بیتِ اطحار کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی فضیلت کو قرآن میں بیان فرمایا کہ نبی کے گھر والوں سے جسا کہ ہم نے کل بتایا ہر طرح کی آلائش اور نافس اندیدہ چیز کو ان سے دور فرما دیا گیا تو اہلِ بیتِ اطحار کی بہت ساری خصوصیت ہیں یہ تو استماعی طور پر خصوصیت ہو گئی پھر اہلِ بیتِ اطحار میں بھی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کچھ الگ ہی ہے اور امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس اگرچہ مال و دولت کی کمی نہیں آپ نے تین مرتبہ اپنا آدھا آدھا مان اللہ کی راہ میں خرص کرنے گا سخاوت کا فیعہ اور دو مرتبہ اپنا پورے کا پورا مان اللہ کی راہ میں خرص کرنے گا اور امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ پر الگ الگ قسم کے سواریاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود امام حسن مستبع کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ایک دو نہیں بلکہ پچیس حج اپنے پیروں سے چل کر کے ادا فرمائے اور امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کے خادم نے عرض کی کہ حضور آپ کے پاس طرح طرح کی سواریاں ہیں آپ حکم دیجئے سواری آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جائے تو آپ نے اس چیز کو قبول نہیں فرمایا بلکہ آپ نے یہی پسند فرمایا کہ آپ نے پچیس حج اپنے پیروں سے چل کر کے ادا فرمائے اور آپ کی اگر دیکھا جائے بہت ساری کرامات بھی ہیں امام حسن مستبع جب آپ حج کے لئے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے پیروں میں فرم آ گیا تو اس وقت جب آپ کے خادم نے سواری کے لئے کہا تو آپ نے نفی میں جواب دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلا جگہ پر جاؤ ایک شخص وہاں پر تیل بیچتا ہے اس سے تیل خرید کر کے لے آؤں آپ کا خادم وہ شخص کے پاس گیا تیل کو خریدا وہ شخص نے پوچھا کہ یہ تیل آپ کس کے لئے خرید کرنے جا رہے ہیں آپ کے خادم نے کہا نواسِ رسول سیدنا امام حسن مستبع کے لئے تو اس نے کہا کہ میں ان کا خادم اور ان کا بلا ہوں میں آپ سے اس کی قیمت نہیں لے سکتا آپ کا خادم فری میں وہ تیل لے کر کے آ جاتا ہے اور چلتے ہوئے وہ تیل وانا شخص اتنا کہتا ہے کہ میں اس پر کوئی خجرت یا اس کی کوئی قیمت نہیں چاہتا لیکن آپ امام حسن مستبع سے عرض کیجئے کہ میری بیوی حاملہ ہے وہ دعا فرما دے کہ اللہ تعالی اس کو صحیح صالح اولاد عطا فرد ہے سیدنا امام حسن مستبع رضی اللہ عنہ جب پیروں پر غرم تھا آپ بیچ راستے میں تھے جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں وہ شخص ملتا ہے امام حسن مستبع نے اس شخص کے لئے دعا فرمائی اللہ تعالی نے اس کی زوجہ کو نیک رسول بیٹا عطا فرما اور امام حسن مستبع کیوں تو کرامات اگر دیکھی جائیں تو بہت ہیں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ میں ایک خجور کے باغ میں ایک صحابی رسول کے ولدِ صالح اور آم باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور باغ میں الگ الگ درخت کے نیچے دونوں کا بستر مگا دیا جاتا ہے یہ دیکھ کر حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ کاش اس باغ میں پکی ہوئی تازہ خجورے ہوتی اور اس وقت باغ کی ایک کیفیت تھی کیونکہ باغ جن لوگوں نے دیکھوں گے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ باغات کی بھی ایک فصل ہوتی ہے ایک موسم ہوتا ہے جب وہ فصل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے درخت جو ہے ان کی شکل و صورت اور حیت بلکل الگ ہو جاتی ہے اس وقت باغ کی ایک کیفیت تھی کہ درخت سوکے ہوئے تھے وہاں مر فل تو دور کی بات ہے فل کے شروعات میں جو کھول آتا ہے اس کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا کیا آپ تازہ خجورے کھانا چاہتے ہو انہوں نے عرض کی کہ حضور جل تو یہی چاہتا ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت فوراں ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اور اس کی شاخوں پر تازہ خجوریں لگ جاتی ہیں جن خجوروں کو توڑ کر کے امام حسن مصطفیٰ نے بھی تناگل فرمایا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی تناگل فرمایا یہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انسان ہے اور امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں سرح فرما دے گا اور یہ حدیث بلکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ مستقبل میں ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہم نے اپنی بات کو کل چھوڑا تھا کہ حضرتِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے آپ کی نمازِ جنازہ سیدنا امام حسنِ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عدا فرمائی اور آپ کی تدفین کہاں کی گئی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جیسا کہ ہم نے ایک مرتبہ آپ کو حدیث سنائی کہ حضرتِ مولاِ کائنات خود فرماتے ہیں مسندِ امامِ احمد بن عمل کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ علی تمہارا معاملہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے تو ایسا ہی ہوا کہ آپ کی قبرِ مبارک کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور مختلف اقوال ہونے کی وجہ یہ ہے اس کا نبو لباب یہ ہے کہ خارجی آپ کے اتنے سخت دشمن ہو گئے کہ عبدالرحان ابن ملجم جو کہ خارجی تھا جس نے آپ کو شہید کیا اس نے ایک خارجی عورت سے نکاح کیا اور اس خارجی عورت کے نکاح کا مہر یہ تھا کہ اس کو اس نے تین ہزار درہم مہر میں ایک باندھی اور ایک غلام اور معاذ اللہ و بالعالمین اس عورت نے اپنے مہر میں اس کے ساتھ ساتھ مولائی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا سر بھی رکھا یعنی مطلب یہ کہ ابن ملجم تم اس سے نکاح کر رہے ہو لیکن مجھے تین ہزار درہم بھی چاہیے ایک باندھی ایک غلام بھی چاہیے اور مولا علی کا سر چاہیے تو خارجی آپ کے اتنے سخت دشمن تھے کہ جس کی وجہ سے اندیشہ تھا اتنے سخت دشمن تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی کئی آپ کی قبر کی بے غرمتی نہ کریں اس لیے آپ کی قبر مبارک کو پوشیدہ رکھا گیا اور یہ پوشیدہ رکھنے ہی کی وجہ ہے جو اقوال مختلف ہے کیونکہ وہاں پر مقصد آپ کی قبر مبارک کو چھپانا تھا اب اس میں دیکھئے ایک قول یہ آتا ہے کہ حضرت مولائی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت خوفہ میں ہوئی تو آپ کے جنازے مبارکہ کو مدینہ شریف کی طرف لے جانے کے لیے اونٹنی پر رکھا گیا اونٹنی غائب ہو گئی پھر نہ ملی حضرت مولائی کائنات کے جنازے کا پتا نہ چلا بعض جگہ اس طرح اتا ہے کہ اونٹنی مل گئی اور اس کے بعد مولائی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی سرزمین پر آپ کی تدفین کی گئی پھر آپ کے جسمِ ادھر کو منتقل کر کے مدینہ شریف میں تدفین کیا گیا یہ بھی ایک اختلاف ہے بہرحال اس کا لف و لباب حاصلِ کلام یہ ہے کہ خارجیوں کی سازش کی وجہ سے کیونکہ خارجی آپ کے اتنے سخت دشمن ہو گئے حضرتِ مولا علی کے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قبر کی بے حرمتی کریں اس لئے حضرتِ مولائی کائنات کی قبرِ مبارک کو کوشیدہ رکھا گیا اور لوگوں سے چھپا کر رکھا گیا مولائی کائنات کا وصال جو ہوا یہ رمضان المبارک کی تاریخ چالیس ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی شہادت کے بعد سیدنا امامِ حسنِ مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لے تھے آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لے چھے ماہ کے بعد امامِ حسنِ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی خلافت سے خوش شرائط کے ساتھ میں دست بردار بجردار 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 یہ چیزیں عام بڑے غور سے سنیے گا اور یہ اتنا رکھ رکھ کر کے میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے لوگ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسپشتے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہر انسان جانتا ہے کہ مسلمان کو گمراہ کرنا ہے تو اس کو گمراہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور اس کو سامنے رکھ کر کے دوسرے لوگوں پر تبرہ بازی کی جائے اور دوسروں پر سب وہ ستم کیا جائے اور یہی جو ہے رافضیوں کی سازش ہے اور آج جو ہے نئے رافضی پیدا ہو رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی سنکے کہ کوئی مولائی نام سے فرقہ پیدا ہو رہا ہے کوئی کسی نام سے آ رہا ہے کوئی کالی ڈوپی کالے گبڑے پہن پہن کر کے آ رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام لوگ آپ کے ایمان پر ڈاگہ ڈالنے کی ڈوشش کریں امام حسن مستویٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھا ماہ کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ایک تالیس ہجری ہے آپ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ آتے ہیں جن کے بارے میں میں نے اختصاراً کل بھی بتایا کہ آپ بار بار حضرت مولا علی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عثمانِ غنی کا قساس لیجئے ان کا بدلہ لیجئے آپ کسی مسلحت کی وجہ سے قساس نہیں لے پاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئے اور یہ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ امیر معاویہ ناہم پرتے ہیں ان کو منافق تک کہہ دیتے ہیں گالی گلوش کرتے ہیں لیکن وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ عثمانِ غنی کے قساس کے مطالبے میں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرتِ زبیر اور حضرتِ طلعہ رضی اللہ عنہ نے بھی مطالبہ کیا تو وہاں پر بھی ایک جنگ واقع ہو جاتی ہے جس کو جنگِ جمل کہا جاتا ہے تو کیا کسی کے اندر ہمت ہے جو حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرتِ مولا علی کے اس وقت ان کے خلاف لڑیں ان کو ناحق بر کہہ سکتا ہے تو مطلب یہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور علماء اہلِ سنت کا نظریہ یہی ہے کہ صحابہِ اکرام میں جو اقتلافات واقع ہوئے اس کی جڑوں تک نہ پہنچنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حالات مشتبے تھے حالات مشتبے تھے بڑی اچھی بات مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت حالات مشتبے تھے جس کو ایسا لگا کہ حضرتِ مولا علی حق پر ہیں مولا علی کے ساتھ پر اور جس کو ایسا لگا کہ امیرِ معاویہ حق پر ہیں وہ حضرتِ امیرِ معاویہ کے ساتھ پر ہیں اور جس پر دونوں طرف کے حالات مشتبے تھے اس کو شک تھا تو وہ دونوں طرف میں سے کسی ایک طرف بھی نہیں ہوتے تو یہ تمام کے تمام حق پر تھے صورت مشتبے تھی اس لئے اس وقت اپنے استحاد کے اعتبارز کے جس کو جیسا لگا اس نے اس کا ساتھ دیا تو اب ہم ان پر اگر تبرہ بازے کرتے ہیں سب وہ ستم کرتے ہیں یاد رکھنا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ بات میں ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے میرے صحابی کو برا کہا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام مومنین کی لعنت اور حضرتِ امیرِ معاویہ کو انہیں یہ بھی سمجھ دیجئے کیونکہ اگر حضرتِ امیرِ معاویہ کی ہم نے تاریخ کو بیان نہ کیا تو امامِ حسنِ مصطبع کی تاریخ مجروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ امامِ حسن نے ان سے سلح فرمائی تو آپ کا سلح فرمانا اس بات کی طرح اشارہ کرے گا کیا حضرتِ امامِ حسنِ مصطبع نے ایک منافق سے سلح فرمائی ایسا ہو نہیں سکتا حضرتِ امیرِ معاویہ کون ہے یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے حضرتِ امیرِ معاویہ ان اشخاص میں سے ہیں کہ جو سلح عدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے اور کسی مسلحت کی وجہ سے اپنے ایمان ایمان کو چھپائے رکھا اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں امام کو چھپاتے اور آپ نے جب مکہ شریف فتح ہوا تو اپنے ایمان کا اظہار فرمایا اسی لئے مختلف روایات ملتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ سلح عدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے تو اس وقت چونکہ آپ ایمان لے آئے لیکن چھپا کر رکھا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ فتحِ مکہ کے بعد ایمان لائے تو ان لوگوں کے پاس یہی صورتحال پہنچی کہ آپ نے اپنے ایمان کو اس وقت ظاہر دیا اور حضرتِ امیرِ معاویہ ان اشخاص میں سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے کے لئے سترہ کاتبین تھے یعنی جو قرآن کی کتابت کرتے تھے قرآن کی آیت نازل ہوتی اس کو لکھتے تھے ان میں سے خلفِ راشدین بھی ہیں اور حضرتِ امیرِ معاویہ بھی غنی کاتبین میں سے ہیں اور حضرتِ امیرِ معاویہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اللہ اللہم علمہ کتاب کہ اللہ تعالی حضرتِ امیرِ معاویہ کتاب کا علم اطاف کریں یہ سرکار نے دعا بھی فرمائے اور سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث حضرتِ امیرِ معاویہ سے روایت میں آپ کو جائے نا بڑی تحقیق میں لے کر جا رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کی اگر آپ کیا ہے جہالت کی وجہ سے انسان کسی ایک چیز کو لے کر تبرہ بازی تو شروع کر دیتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے اگر ہم صحابہ اکرام ہی پر اعتماد نہ کریں تو پورا ہمارا جو ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچا ہے احادیثِ رسول کے ذریعے پہنچا ہے تو جن صحابہ سے احادیث ہم تک پہنچی اگر ہم ان پر شک کرنے لگ جائیں تو ساری احادیثیں مشروف ہو جائیں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تابعین نے روایت کیا اور تابعین سے ادباؤ تابعین نے روایت کیا اور ان سے سیدنا امامِ بخاری رحمت اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا حضرتِ امیرِ معاویہ سے روایت کرنے والے صحابہ اکرام بھی ہیں تو اگر حضرتِ امیرِ معاویہ کو ناعق پر مانا جائے چلی ہم مان لیتے ہیں کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ خلافت بغیرہ جب آئی اس کے بعد حضرتِ امیرِ معاویہ امام سے پھر گئے معاذ اللہ رب العالمین حدیث ہے اس سے پہلے کی ہیں چلو تسلیم کر لیا جائے لیکن امام بخاری جب اپنی بخاری شریف تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت حضرتِ امیرِ معاویہ کو گزر کر کے سیکڑوں سال گزر چکے تھے یعنی ڈیڑھ سو دو سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور حضرتِ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علی حضرتِ امیرِ معاویہ سے جو حدیث روایت کی گئی ہیں ان حدیثوں کو اپنی صحیح میں بیان فرماتے ہیں تو امام بخاری کا بھی یعقیدہ ہے کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و ستم نہیں کرنا چاہیے اور امیرِ معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے صالحی لکھے ہیں مولاِ روم اپنے نام سنا ہوگا علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علی اپنی کتاب مثلوی شریف میں حضرتِ امیرِ معاویہ کو پوری امت کا معامو کہتے ہیں اس لیے کہ سرکار کی ازوان مومنین کی ماں تو امامو کیونکہ آپ کی بین حضرتِ امِ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے سرکار کی زوجہ متحرہ اور حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سرکار نے بہت جگہ اوپر آپ نے بیان فرمایا اور دیکھئے ایک چیز سے میں آپ کا ذہن ساپ کر دوں کچھ لوگ جو ہے ایک من گڑت پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور ان کو تاریخ سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا وہ سب ایسی لوگ ہوتے ہیں کہ چلے گئے بزرگ کے مزار پر ناچ رہے ہیں ڈھور بجا کر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں اور خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں مذہبِ کافرانہ مشرب میرا جدا ہے وارث کا میں ہوں بندہ وارث میرا خدا ہے ماذا اللہ ربی رہا بھائی دیکھئے وارث پاک سے ہمیں کوئی شکایت ہے اللہ کے ولی ہیں ہمارے مانتے ہیں ہم کی تعریف کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اس طرح کے اشار پڑے گا اس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کرتے ہیں تو یہ جاہل جو علماء سے دور کرتے ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہی زیادہ مخالفت کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ جگہ پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اور دوسریب کو بیان فرمایا تو جب اکتالیس وجری آتی ہے امام حسن مستویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے پورے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھئے امیر معاویہ اب آپ سوچیں گے خلیفہ کیسے بنے اگر ان کو ناحق پر آپ بولیں گے تو ہم آگے تک کی بات بچائیں گے پھر حق پر کوئی بھی نہیں بچائیں حضرت امیر معاویہ یہ حاکم کیسے بنے یزید کیسے آیا تو بتا میں یہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایک منگڑک پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے کندے پر یزید بیٹا ہوا تھا سرکار نے دیکھا تو فرمایا کہ ایک سرکار نے اس طرح پھنے اب کوئی جائلوں سے یہ پوچھیں سرکار کا وصال ہوا گیارہ ہی جری اور یزید ولید ناپاک بیدا ہوا پچیس ہی جری تاریخ بھی آت رکھنے ہی جیتا اتنے آسان کام نہیں ہوتے ہیں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے کہ تاریخ بیاد کریں تو جارہ ہجری میں سرکار کا وصال ہوا ظاہر تھی بات ہے وصال کے پہلے ہی اگر وہ ہوتا تو کچھ فرماتے ہیں تو یہ یزید ناپاک پلید انسان یہ پیدا ہوا پچیس ہجری میں اور من گڑت کو پیش کرتے ہیں اور ان کے یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سرکار نے یہ فرمائی دیا کہ یزید جو ہے وہ جہنمی ہے پھر حضرت امیر معاویہ نے اسے اپنا خلیفہ کیا تو یزید کیسے خلیفہ بنا انشاءاللہ وہ بات میں آئے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ ان امیر معاویہ سے ان کے خلافت آپ سپرد فرما دیتے ہیں آپ دست بردار ہو جاتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ملک شام کے گورنر بنے کیسے اختلافات کیوں ہوں اس کی وجہ کیا ہے تو دیکھئے سنیے تاریخ یاد کرنا بہت ضروری ہے خالی باخیہ بان کرنا بہت آسان ہے ورنہ جو ہے نا میک پہ جذواتی تقریر کرنا بہت آسان ہے ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے کہ امام حسین جب کربلا میں گئے نعرہ لگایا نعرہ غوش اور جا کر کے سب کو فتل کر دیا آپ کو ان جاہلوں سے یہ پوچھے لوگ نعرہ بھی لگانے لگے ارے غوش اپاہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور اگر مان نہیں ہو جائے پیدا ہو بھی چکے یا ان کے بارے میں ان کو معلوم تھا تو امام حسین کا مرتبہ غوش اپاہ سے حال آئے تو ہم جو ہے ہوا میں فائرنگ نہیں کرتے تاریخ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہے یزید بن ابو سفیان دیکھیں لفظ یزید کا مطلب خراب نہیں آتا میں یہ بھی آپ کو بزاعت کے طور پر بتا دوں اس لیے کہ کئی صحابی رسول کے بھی نام یزید ہیں لیکن یہ ایک الگ باز ہے کہ یزید خبیص اس ناپاک نے اس نام کو ایسا مردہ کر دیا کہ یزید کے مرنے کے بعد کوئی بھی انسان اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار تو آپ کے بھائی تھے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوتا ہے ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں یزید بن ابو صفیان کو وہاں کا گورنر مقرر فرما دیا آپ نے وہاں کا گورنر مقرر فرما دیا اور آپ کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام میں گئے ہوئے اب جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اور عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے شروع کے ایام میں یزید بن ابو صفیان انہوں نے وہاں کی گورنری کی جب ان کی طبیعہ تعلیل ہو جاتی ہے تو وہاں آپ اپنی طرف سے حضرت امیر معاویہ کو وہاں کا گورنر مقرر فرما دیتا کون یزید بن ابو صفیان ایک یزید بن معاویہ ہونا پاکی تو وہاں کا انہوں نے ان کو گورنر مقرر فرما دیا اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے تو پورے ملک شام کے حاکم بنا دیئے لیں تو اب مجھے بتائیے اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پر سبو ستم کرتا ہے ان کو گورنر کس نے بنایا ان کے بھائی نے حضرت عمر فاروق عاظم نے ان کو معذول نہیں فرمایا حضرت عثمان غنی نے معذول نہیں کیا اگر اب کوئی امیر معاویہ پر تبرہ بازی کرتا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق عاظم پر بھی سوال یا نشان لگاتا ہے اور حضرت عثمان غنی اور سیدنا حضرت امام حسن مستوى پر بھی سوال یا نشان لگا دیتا ہے وہ کیسے ہے وہ اس طرح جب یہ آپ نے سن لیا کہ اس طرح سے وہاں کے گورنر اور حاکم بنے ظاہر سی بات ہے گورنر اور حاکم جو آتا ہے وہ خلافت کے مات ہے اس کو خلیفہ کا حکم ماننا ہوتا ہے تو آپ جو ہے حضرت مولا کائنات سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیجئے آپ نے مسجد کی بنا پر قصاص لینے میں تاخیر کی ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کو حضرت عثمان غنی سے کوئی دشمن نہیں تھی آپ قصاص لیتے لیکن خارجوں نے اتنا وقت نہیں آنے دیا اس سے پہلے آپ کو شہید پر دیا تو اس وجہ سے یہ اختلافات واقع ہوئے جب سن اکتالیس ہجری رفیع الاقبل کا مہینہ حضرت امیر معاویہ کوپا کی سرزمیق پر آتے ہیں امام حسن مصطبا رضی اللہ تعالی عنہو دین شرطوں کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کے سپرد فرما دے گا بات سمجھ ماری ہے کہ آج جو ہے اتنا رکھ رکھ کہ اس میں مہینہ کروں تاریخ سمجھنا بڑا مشکل ہے ورنہ سب وہی کرو گئے کہ غوث پاک کی فصیلت جو ہے اس پر ہے اور اس کی فصیلت اس پر ہے یہ ہے ہمارا کام نہیں یہ کون کس سے زیادہ افزل جاتا ہے ہمارے نزدیک جو سرکار کا عمدی ہے اور سرکار سے جس کو نسبت ہے وہ ہمارے نزدیک بڑی شان مانا ہے تو تیر شرطیں وہ کیا دیں امام حسن مصطبا نے شرط رکھیں کہ بروقت حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنایا جاتے ہیں لیکن یہ خلافت امام حسن مصطبا رضی اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹانا ہوئی ایک شرط ہوئی ایک شرط ہوئی دوسری شرط یہ تھی چونکہ حضرت مولا علیہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چونکہ جنگ ہوئی حالکہ بتانا نہیں چاہیے تھا عوام کو بتانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے سامنے عوام ہی میں سے بہت ساری لوگ سوالات کرتے ہیں اس لئے میں نے سوچے یہ سمجھا ہی دوں دوسری شرط امام حسن مصطبا نے یہ رکھی کہ مکہ مدینہ حجاز اور کوفہ والوں میں سے جو لوگ مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے ان سے کوئی معافضہ نہیں کیا جنگ یعنی ایسا نہیں کہ آپ خلیفہ بن گئے چونکہ جنگ ہو چونکہ ہے حضرت امیر معاویہ ان سے بدلہ لیں کہ آپ حضرت اہلی کی طرف سے یہ نہیں لگے جو ہو گیا وہ ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ان سے معافضہ ان سے بدلہ نہیں لیا حضرت امیر معاویہ نا یہ شرط نہیں لیا دوسری پر تیسری چیز کہ جو ہم پر قرض ہیں کیونکہ جنگ کی وجہ سے مقروض بھی ہو جاتا ہے اور مقروض جو ہوئے یہ وہ خلافتی کی وجہ سے ہوئے تو امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے ایک اوپر دین ہے وہ حضرت امیر معاویہ آدھا کریا تو حضرت امیر معاویہ نے تینوں شرطوں کو منظور فرما لیا اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری عالم انسان لجت کے آپ خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سلطان بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ خلیفہ یا سلطان بن گئے ہیں ایک الگ بحث ہے کہ اس کو خلافت کہا جائے یا سلطنت کہا جائے لیکن دونوں جو ہے اسطلاح میں بولا جاتا ہے آپ بول سکتے ہیں تو آپ کو خلیفہ کس نے بنایا مام حسن نے اب اگر حضرت امیر معاویہ کو کوئی برا کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہونے کے باوجود اور امام حسین نے جس وقت یزیز سے جنگ کی آپ کے پاس میں کوئی فوجی لشکر نہیں تھا اور امام حسن چونکہ آپ خلیفہ تھے خلیفہ آپ کے پاس میں فوجی لشکر بھی تھا آپ چاہتے تو حملہ کر دیتے لیکن آپ نے حملہ نہیں کیا جو یہ بتا رہا ہے اور اس کی تائید بخاری شریف کی حدیثیں پاک کر رہی ہے اب دوبارہ اس کا ترجمہ کرو اور خور کرو کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ابنی حادہ سیدن لعل اللہ این یسلحا بین فیاتین من المسلمین میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلاح فرما دے گا تو سرکار نے دونوں گروہ کو مسلمان کہا اب کون ہے جو کہے کہ ایک گروہ منافقہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے امام حسن کا یہ صلح کرنا بتا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے جو خطا ہوئی وہ خطا کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ خطا خطا استحادی تھی دارے تکبیر ماشا 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 اور حضرت امیر معاویہ اگر ناحب پر ہوتے ہیں ہو سکتا کوئی شیعہ کا بیان سننے تو وہ اپنی طرح سے تعبیلہ کرتے ہیں دیکھیں ہم جو ہے اہل سنت والجماعت ہیں شیعہ کیا کرتے ہیں وہ جملے جملے کاٹ کاٹ کر کے بولیں گے ان کا مقصد صرف سر پیٹنا ہوتا ہے اور ان کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی وہ سر ہی پیٹ پیٹ کر کے مر جائیں گے حضرت امیر معاویہ آپ کا وصف وصف سخابت بھی نمائیا ہے کہ آپ بہت بڑے سخیص آپ نے ایک مرتبہ امام حسن سے فرمایا کہ میں آپ کو اس قدر حدیعہ نظرانہ دوں گا کہ آپ کو اس سے پہلے کبھی اتنا نظرانہ نہیں ملاو اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن مجتبہ کو چار لاکھ درہم عطا فرمایا تو اب کوئی مانے کہ امیر معاویہ ناحق پر تھے اور آپ حضرت مولا علی کے دشمن تھے تو امام حسن چار لاکھ درہم اپنے والد کے دشمن سے قبول تھے سوال یہ پیدا ہو بہرحال ہمارے بتانے کا مقصد یہ کہ تمام علماء کبیس پاپ پر اتفاق محدثین کا بھی کہ حضرت امیر معاویہ مولا کائنات ام المومدین اور حضرت مولا کائنات کے درمیان جو یہ دو جنگیں ہوئیں یہ خطہ استحادی پر معمول تھی اور خطہ استحادی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی صورت مشتبہ ہو جائے تو انسان استحاد سے کام لیتا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے مراد تک پہنچ جائے تو اس کو دس گناہ ثواب ملتا ہے اور مراد تک نہ پہنچے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک گناہ ثواب بتا فرما غلطی کرنے پر اور اس کی ایک مثال جو عام مثال تھا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ کبھی جو ہے کسی کے بہکاوے میں لائیں دنیا بھی مثال ہے کدیسی مثال مثال کے طور پہ کسی نرازتے میں ایک لکڑی کو باگ دیا یہ سوچ کر کے کہ یہاں سے قافلے گزرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں جانور بھی ہوتے ہیں اور چلو لوگوں کی مدد ہو جائے جانوروں کو باندھنے کے کام میں یہ لکڑی آتی رہے گی اس لئے اس نے کیا کیا لکڑی کو وہاں پر گھاڑ دیا نیت کیا تھی اس کے اچھی اب دوسرا شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ یار راستے کی کنارے پر کس نے لکڑی کو گھاڑ دیا لوگوں کی اس پر ٹھوک رہے لگے اور لوگ اس سے اُلز کر کے گر جائیں گے اس نے کیا کام کیا اس کو گھاڑ کر گئے گھنک دیا کیا ہے نیت کس کی صحیح نیت دونوں کی صحیح ہے ایک نے اس کو لگایا دوسرے نے اُلز کر کے پھینک دیا اور اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ایک انسان یہ سوچ کر کے اس لکڑی کو گھاڑ دیتا ہے کہ میں مسلمانوں کا دشمن ہوں اور یہاں سے مسلمان گزرتے ہیں ان کو ٹھوکر لگے اور وہ اس سے ٹھوکر کھا کر کے گر جائیں اور دوسرا انسان آتا وہ اس نیت سے اُلز کر دیتا کہ یہاں سے مسلمانوں کے قافلے گزرتے ہیں ان کو جان ورماندے کی جو ہے سہولت فراہم نہ ہو اس میں اس کو چلو اُکھاڑ دیتے ہیں نیت دونوں کی حرم تو اس کو بولتے ہیں استحار یعنی نیت دونوں کی صحیح تھی حضرت امیر مابیہ سوچ رہے تھے کہ آپ جلدی سے جلدی حضرت عثمانِ غنی کا قصاص لیں اب ادھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلحت کے تحت آپ نے قصاص نہیں لیا جس کی وجہ سے یہ جنگ ہے واقع ہوئی اور امام حسن نے صلح فرمائی اور سرکار کا فرمان صحیح ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح فرما دے گا تو سرکار نے دونوں گروہ کو مسلمان قرار دیا گا اب کون ہے جو منافض امام حسن مصطبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت سے دست بردار ہو جاتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو چاہنے والے تھے امام حسن کو عار المومنین تک کہتے تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کو عار المسلمین یا عار المومنین کہا جاتا تو آپ فرماتے العار خیر من النار یعنی مجھے عار کہنا بجدل کہنا جہنم کی آگ سے بہتر ہے امام حسن مصطبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دست بردار ہو جاتے ہیں آپ نے حضرت امیر معاویہ کے نظرانوں کو قبول کیا اگر آپ ناحبر ہوتے تو امام حسین کی طرح جنگ فرماتے اپنے سر کو کٹا دیتے لیکن حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہ کرتے امام حسن کا بیعت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے جو خطہ ہوئی وہ خطہ استحادی تھی آپ حق پر تھے اور امام حسین کا یزید سے جنگ کرنا بتا رہا ہے کہ یزید پرید حق پر نہیں تھا بلکہ وہ فاسق و فاجر تھا اور وہ انسان اسلام میں رخنا پیدا کرنا چاہتا تھا اور اس نے اسلام کی جڑوں کو کمزور کر کے رکھ دیا حضرات محترم اب اس سے ثابت ہو گیا ظاہر ہو گیا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی وجہ سے آپ کے والد کو تبرہ بازی کرتے ہیں آپ پر سب وہ ستم کرتے ہیں اور اسلام میں ایک جائز نہیں ہے کہ بیٹے کی سزا والد کو دی جائے یا والد کی سزا بیٹے کو دی جائے اسلام میں ایسا بہت ہوا ہے کہ بیٹا نیک ہوا باپ نیک نہیں اس کی مثال دے ابو جہل کون تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا اور ابو جہل کا ایک بیٹا ایک کوئے کے پاس کھڑا ہوا ہے سرکار نے پیچھے سے جنو جوانی کا عالم ہے پیچھے سے اس کے کانوں کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ اکرمہ آپ کب تک کسی طرح سے سرکشی کرتے رہو گے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں ایمان اللہ اور صحابی رسول اور ہر صحابی رسول چاہے وہ کتنے ہی اونچے مقام اور مرتبے کا ولی ہو اس سے افضل ہوتا ہے تو حضرت امام حسن مصطویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلح کرنا بتا رہا ہے آپ کے حق ہونے پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقی کی زندگی اسی طرح سے عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے ہیں اور چونکہ دشمنان اسلام کسی طرح سے اسلام میں رہنا پیدا کرنا چاہتے تھے کہ امام حسن مصطویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا پہلے آپ کو زہر شہد میں ملا کر کے دیا گیا تو آپ پر زہر کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے آپ بے قرار ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جاتے ہیں آپ سہت یام ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں دوسری مرتبہ آپ کو کھجور میں ملا کر کے زہر دیا گیا آپ پھر بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں سرکار کے روزہ مبارکہ پر جاتے ہیں سہت یام ہو جاتے ہیں اس طرح سے امام حسن مصطفیٰ کو چھے مرتبہ زہر دیا گیا آپ سرکار کے قبر مبارکہ پر جاتے زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا چھٹی مرتبہ آپ کی سراہی میں جس کے اندر پانی تھا ہیرے کی کنی کو ڈال دیا جاتا ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پانی کو پیتے ہیں پانی پیتے ہی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے حل سے لے کر کے جگر تک کٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا لگتا ہے آپ پوچھتے ہیں اے میرے برادر اکبر آپ کو زہر کس نے دیا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ جمعہ انشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ کیا کرو گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا اسے قصاص دوں گا یہ سن کر کہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میری نظر میں میرا قاتل ہے اگر حقیقتاً وہی میرا قاتل ہے تو انتقام لینے کے لیے منتقی میں حقیقی اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے اور اگر میری نظر میں جو میرا قاتل ہے حقیقتاً وہ میرا قاتل نہیں تو میں کسی بے گناہ کی جان لینے کا سبب نہیں بن سکتا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو تو قربان کر دیا لیکن ایک بھی بے گناہ قتل ہو جائے شک کی بنیاد پر کسی کو پکڑا جائے اس چیز کو آپ نے گوارہ نہیں فرمایا جواب درد کی شدت سے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی یہ بے قراری یہ بے چین کیوں ہیں امام حسین عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی جان آپ تو نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں نانی حضرت خدیجہ تلکبرہ سے ملاقات کرنے والے ہیں آپ آپ بابا مولا کائنات اور امی خاتون جنت سے ملاقات کرنے والے ہیں جب حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اتنا سنا اتنا سننے کے بعد آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے اس طرح سے حضرت امام حسن مصطفیٰ کو جب زہر دیا گیا آپ زہر کی وجہ سے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں جب آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک پیتالیس سال چھے ماہ کچھ دن تھی قرآن چاس ہجری تھی کہ آپ کا وشان ہو جاتا ہے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار محبت حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے پہلو جنت البطی شریف میں آپ کی تدفین ہوتی ہے حضرات اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو زہر کس نے دیا یہ چیز بھی ایک منمع بنی ہوئی ہے جو محل سنت وہ جماعت کے عقائد کو لوگ اس کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایک غلط فہمی آتی ہے اور کچھ جوحالہ شائر شائر کا مطلب علم نہیں ہوتا ہے شائر جاہل بھی ہوتے ہیں اگر شائر جاہل نہ ہوتے تو کبھی بھی کوئی شائر ایسا شیر نہیں بنا سکتا کہ مذہبہ کافرانہ مشرد میرا جدا ہے بہت سارے جوحالہ شوارہ نے اس طرح کے اشعار کو بنایا جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مصطبع کو زہر معاذ اللہ رف العالمین آپ کی بیوی نے دیا اور آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا آپ کی شہادت کے بعد اس نے یزید پلیس سے نکاہ بھی کیا اب دیکھئے ایک کم علم انسان جب سنے گا تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتا کہ ہو سکتا ایسا ہوا لیکن اس کے اندر آپ پہلو دیکھئے کہ اس بیوی کے لسبت امام حسن مصطبع کی طرف کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بہو ہے اور آپ اس پر بینہ کسی دلیل کے تعمت لگا رہی ہیں یہ ایک خارجیوں کی سازش ہے اگر واقعی ایسا تھا تو امام حسن کے بعد امام حسین اور آپ کی نسلیں آتی رہی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ہمارے دادا یا ہمارے نانا وہ زہر ہماری دادی یا ہماری نانی ہی نے دے دیا تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ آپ کو زہر آپ کی زوجہ نے دیا اور اس نے بعد میں عزیز سے نکاح کیا تو اس پر صدرالعفازل فخرالحماسل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی بہت اچھی بات تحریر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حالات کی جس طرح سے تفتیش اس وقت ہو سکتی بعد میں اس طرح کی تفتیش ممکن نہیں جب اس وقت امام حسن سے امام حسین نے پوچھا دیکھئے جو خارجی کہتے ہیں کہ ان کی بی بی نے انہیں زہر دیا چلیئے ہم نے مان لیا کہ امام حسن نے نہیں بھی بتایا تو جب انہیں کہاں سے پتا چل گیا جبکہ امام حسین یہ کو پتا نہیں پتا اگر امام حسین کو اس چیز کا پتا لگ جاتا تو امام حسین ضرور اس کو سزا دے سی اور اگر سزا نہیں بھی دے پائے پتا لگا اور وہ مر گئی تو بعض میں امام زین العابدین آئے کبھی تو اس کا ذکر کرتے امام جعفر صادق آئے امام باقر آئے کبھی تو اس کا تذکرہ کرتے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا آخر یہ بات کہاں سے داخل ہو گئی کہ امام حسن کو زہر آپ کی بیوی نے دیا تو یہاں پر صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ جس طرح کی تفتیش اس وقت ہو سکتی تھی بعد میں اس طرح کی تفتیش ممکن نہیں امام حسن سے اس طرح کی کوئی عبارت منخول نہیں کسی نے بھی تاریخ میں اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا کہ فلا عورت ایسی تھی کہ جو پہلے امام حسن کے نکاح میں تھی بعد میں یزید نے اس سے نکاح کیا تاریخ میں کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ملتا ہے اور جب امام حسن سے پوچھا گیا آپ کو زہر کس نے دیا وہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر واقعی وہ میرا قاتل ہے تو بدلہ لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے اللہ کی ذات کا بھی امام حسن جیسے امام نے جب اللہ کے سورد کر دیا تو ہمیں یا تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ کسی پر ہم تحمت لگائیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی میرا وہ قاتل نہیں ہے جو میری نظر میں میرا قاتل ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ وہ میری وجہ سے قتل کر دیا اس سے جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ امام حسن کو قتل کس نے کیا اس کو نام زد کرنا یہ ایک مومنہ اور مسلم عورت پر اور خاص کر کے امام حسن مصطبا کی زوجہ متحرہ پر ایک طرح کی تحمت ہے جو گناہ عظیم ہے اور یہ خارجیوں کی سازش ہے امام حسن کو کس نے زہر دیا یہ آج تک مدمع بنا رہا اور آج تک جب انہوں نے ذکر نہیں کیا تو اب ہمیں یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی چھے میں گونیا کریں کبھی اس طرح کی کوئی چھے میں گوئی کرتا ہے تو اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ایک طرح آپ قاتل کو نام زد کر رہے ہیں تو دوسری طرح امام حسن کی زوجہ پر تحمت بھی لگا رہی تو امام حسن کی اس طرح سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح سے وقت چلتا رہتا ہے حضرت امیر معاویہ بیس سال تک آپ حاتم رہے اور پھر بیس سال آپ امام حسن مصطبع رضی اللہ عنہوں نے جب خلافت کو آپ کو تفویز فرما دیا اس وقت سے لے کر کے بیس سال آپ بطور خلیفہ حاکم رہی اور بہت ساری آپ نے جنگیں کی اور بہت ساری علاقوں کو آپ نے بھی فتح کیا ان تمام چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا اب دیکھئے ہم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا اب چلتے ہیں یزید یہ کون کا کون جاننا بھی ضروری ہے اور کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اتنا فساد اتنا خلق ملد ہو چکا ہے کچھ لوگ گالی گلوش پر آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ امیر معاویہ کو بھی سب وہ سسم اور گالی گلوش کرنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ گالی گلوش پر آئیں معاذ اللہ رب العالمین امام حسین کو ناحق پر ثابت کرنے کی اور یزید بلید کو حق پر ثابت کرنے کی کوشششی اور اگر آپ کو یقین نہ ہو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم غصے پاک کی بہت تعریف کرتے ہیں سرکار کی بہت تعریف ہوتے ہیں وہاں اپنی زبانوں سے جب نام لیتے ہیں تو یزید پلید نہیں کہتے ہیں آپ یوٹیوب پر سلس کر لینا جائے امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ علیہ وسلم اور اس میں بخاری شریف کی ایک حدیث کو لاتے ہیں وہ حدیث صحیح ہے اب دیکھیں انسان کیا ہوتا ہے کہ تاریخ یاد نہ رہے گی تو کچھ بھی لاکر کے آپ کو سنا دیا جائے انسان مان لے گا فارش شریف کے اندر حدیث پہتے ہیں لیکن جناب والا یہ بھی تو دیکھو کہ حدیث اس پر صادق آ رہی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشہ ہوا ہے سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا مغفور اللہم ان کی بخشیس ہو چکی وہ بخشہ ہوا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں اب جو یزیدی ہیں جن کو اگر سرکار کی تعریف کی جائے تو ان کے چہرے کا جغرافیا بدل جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ چہرہ کسی انسان کا چہرہ نہیں بلکہ ابلیس کا چہرہ ہے وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید نے جب سب سے پہلا لشکر جس نے حملہ کیا قسطنطنیہ پر اس میں یزید سپہ سالان اب ان کے جو ہے اس حدیث کو پڑھ دیں اور یزید کو تاریخ کے حوالے سے وہاں چسپہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صحیح حدیث سے یہ ثابت کر دیں گے کہ ہمارے آقا یزید پلید میں تو پلید ہوں زبان پر ایک رٹا ہوا ہے ہمارے آقا یزید پلید جب کسی نے یہ مان لیا کہ بخشے ہوئے ہیں کیونکہ قسطنطنیہ پر حملہ کر چکے ہیں تو خود بخود انسان مان لے گا کہ قلاتی پر جو تھے امام حسین تو جناب سنیے سب سے پہلا جو حملہ ہوا قسطنطنیہ پر وہ حملہ کیا عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے یعنی خالد بن ولید کے جو بیٹے ہیں انہوں نے قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ کیا تو یزید پلید زیادہ تر تو روایتوں میں یہی آتا ہے کہ قسطنطنیہ پر بار بار حملے ہوتے رہے لیکن یزید پلید اس ان حملوں میں شامل نہیں رہا لیکن ایک چیز یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جب قسطنطنطنیہ پر حملہ کیا گیا تو یزید پلید اس میں شامل تھا تو جناب اس میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا ہیں اور آپ مختارِ پل ہیں آپ چاہتے تو یہ نہیں فرماتے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے آپ یہ بھی فرما دیتے کہ جو لشکر بھی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے تو پہلا لشکر تو وہ تھا جو حضرتِ عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سپیسہ لڑھ تھے اور آپ نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید پلید ہے یزید پلید اور وہ اس چیز سے اس کو جھوڑتے ہیں کہ حضرتِ عبد الرحمن بن خالد بن ولید انہوں نے جب حملہ کیا ان کے ساتھ میں حضرتِ ابو ایوب انساری بھی سے اور جب یزید پلید جس لشکر میں شامل تھا حضرتِ ابو ایوب انساری اس لشکر میں بھی شامل تھا یہ بھی تاریخیوں میں تھا اور وہاں پر حضرتِ ابو ایوب انساری کا بھی شامل تھا تو اس سے جو ہے لوگوں کچھ شک ڈالتے ہیں اور شک میں مفتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا جو حملہ ہوا قسطنطنیہ پر تو آپ کو یہ حضرتِ اپنے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا کرنے لگے کہ یزید پلید کے ساتھ حضرتِ ابو ایوب انساری کا شامل تھا کیونکہ یہ ابھی سیتالیس ہجری ہے اور یزید پلید جو اپنے رنگ میں آئے گا فسق و فجور میں وہ ساٹھ ہجری کے بعد ابھی حضرتِ امیرِ معاویہ خلیفہ ہیں جو وہ حکم دیں گے کرنا پڑے گا تو حضرتِ ابو ایوب انساری حضرتِ خالد بن بلید کے جو میٹے تھے ان کے ساتھ میں بھی اس میں شریف ہوئے اور وہ جو تاریخ تھی وہ سیتالیس ہجری سے کتنی اور حضرتِ ابو ایوب انساری کا جو وصال ہوا وہ اڑنچاس ہجری میں ہوا تو پہلا عملہ حضرتِ عبد الرحمن بن خالد بن ولید اس تنطنیہ پر کر چکے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ ہمارے آقا معاذ اللہ حب العالمین یزید بخشے ہوئے ہیں تو ان سے کہہ دینا تمہارے آقا تمہیں مبارک ہو ارے ہم تو پہلا حملہ کرنے والا یزید پلید کو نہیں بلکہ حضرتِ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو مانی دیں اور دیکھئے ایک گروہ تو ایسا ہے تمام صحابہ اکرام کبورا گیرہ ہے اور ادھر یہ کر کے آگئے میں چاہیں ڈامٹن نہ لائے کن چاہیں اس میں کیا بھولتے ہیں تاریخ مسعود ہوں تاریخ جمیل ہوں ان کی زندگی تاریخ ہے پوری زندگی اندھیرے میں بزر جائے گھر دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی اس کا نام بغیر عدد کے نہیں لیتے تو اگر کوئی امیرِ معاقیہ کی بیعت بھی کرے تو سمجھ لینا کہ اہلِ سنت والجماعت میں سے نہ یہ انسان ناسکی ہے صحابہ اکرام کا دشمن ہے وہ اہلِ بیسنی میں محمد کرنے والا نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی یزید کی طرف داری کرے تو سمجھ لینا ہوں اور کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے ہم امامِ حسن اور امامِ حسین سے محبت کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام درد اگر تمہیں یزید سے اتنی محبت ہے اسے حق پر مانتے ہو اور ہم تو یہ بھی مانتے ہیں یزید نام برا نہیں ہے ورنہ صحابی رسول کا نام نہیں ہو تو پھر تم اپنے بچوں کا نام یزید کے نام پر کیوں نام رکھ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا بچہ پڑھنا شروع کرے گا سکول میں تو کوئی نہ کوئی حسن یا حسین نام کا اس کا کام تمام کرتے ہیں تو اس لیے دونوں گروہ سے بچو بار بار میں اس پر تمبی کر رہا ہوں تاریخ یاد کرنا بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے بڑا دیکھ کر کے آیا کہ یہ حسنوں پر غلطی نہ ہو جائے کوئی کڑی جو ہے ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس پر جو ہے اس کی پیشانی پر بدنما داغ ہے کہ اس نے سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگل میں ریکستان میں آپ پر کھانے اور مالی کو بند کیا گیا اور آپ کو بڑی بیدردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور قیامت تک لوگ اس پر ملامت کرتے رہیں گے اور یزید کے بارے میں فقہِ کرام کا نظریہ یہ ہے یہ بھی بتا دیں مسئلہ بھی بتا دیں حضرتِ امامِ احمد بن حمد رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں اس کو کافر بھی کہتے ہیں اور اس پر نان تان کو جائز بھی کہتے ہیں اور اسے دین سے خارج مانتے ہیں حضرتِ امامِ احمد بن حمد کتنے بڑے امام ہیں اور ان کا جو زمانہ ہے یزید کے زمانے سے بہت زیادہ دور کا زمانہ نہیں ہے اور یہ آپ کے پتہ نہ کہاں کے محقی پیدا ہو گئے یزیدی یزید کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اڑی چوٹی کا جور لگا جائے ہیں لیکن اس میں ہمارے امام امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اس کی تفسیق کرتے ہیں یعنی اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس نے امامِ حسین کو ناحق قطر کیا یا کرایا کیونکہ اگر حاکم اور اس کے حکم سے ہو تو اس کا کرانا اور کرنا ایک ہی ہوتا ہے لیکن امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے توقف اختیار کیا سکوت کیا اور ایک چیز ذہن میں رکھئے ہمیشہ اگر کوئی فقی کسی کے تعلق سے سکوت اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ اس پر نرمی کر رہا ہے اس کا کوئی محبت بلکہ ایک قاضی ایک مفتی جو ہوتا ہے وہ فتوہ بڑی سوچ سمجھ کر کے دیا جاتا ہے امامِ عاظم یعنی امامِ احمد بن حمل تک جزیات پہنچے تو آپ نے ان جزیات کی روح سے اس کو کافر قرار دیا اور امامِ عاظم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالی پر جو دلائل پہنچے تو وہ دلائل آپ پر مشتبہ ہوئے اور آپ نے سکوت اختیار فرمایا اس لیے کہ اس نے اس میں اس کو بھی کوئی دور آئے نہیں کہ اس نے امامِ حسین کو ناحق قتل کیا آپ توقف اس لیے اختیار فرماتے ہیں کہ انسان مڑتے دم تک توبہ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے امامِ عاظم نے توقف اختیار کیا آپ نے نہ اس کو کافر کہا نہ مومن کہا بلکہ اگر کسی کو کافر یا مومن نہیں کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پر نرمی اختیار کر رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مران کو اللہ تعالی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وہ تعریف یا رحمت اللہ علی کہیں امامِ عاظم ابو حمی نہ اس کو ورحمت اللہ علی کہہ سکتے اور نہ اس کو کافر کہیں گے بلکہ خاموش رہیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کی مراد کیا ہے یہ کیا تھا اللہ ہی جانے تو یزید پلی اب ایک سوال اس کا بھی میں جواب دے کہ کچھ لوگ جو سب سے زیادہ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ حضرت امیر امامیہ کو تم حق پر مانتے حالاکہ انہوں نے حضرت امیر محضا سے جنگ کی وہ کیسے حق پر ہو سکتے ہیں تو اس کا ایک جواب تو الزامی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسلمان سے جنگ کرے تو اس کے جو ہے کئی طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر قتل کر دے تو وہ انسان کیا ہے گناہ گار ہے فاسق و فاجر اور اگر کوئی انسان اس کو جائز سمجھ کر کے کسی کو قتل کر دے یہ کفر ہے کسی مسلمان اور اگر کوئی استحاد کی بنیاد پر اپنے استحاد میں خطا کر جائے یا اس کا استحاد صحیح کیوں نہ ہو پھر اس کے بعد اس کے ذریعے کوئی قتل ہو جائے تو یہ نہ فسق و فجور ہے نہ کفر ہے بلکہ اللہ تعالی اس پر بھی عجر عطا فنجر اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یعنی اس میں کیا ہے دل کا معاملہ ہے یعنی دل سے نفرت نہ ہو حالات ایسے ہو کہ اس کو لگے کہ اگر یہ نہیں کیا تو میں گناہ گار رہا ہوں اس کے میں نقڑی اکھاڑنے کی مثال دی وہ ایک عام مثال ہے اور ہم اس کے جزیات پڑھ منی تھی اور نہ ہی کوئی بغز و اعناد تھا اور نہ ہی آپ نے یہ سمجھ کر قتل کیا کہ یہ مسلمان ہیں ان کا قتل کرنا جائز ہے بلکہ یہ جو ہوا استحاد کی بنیاد پر ہوا اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت طلعہ اور حضرت زبیر ایک طرف تھے اور ایک طرف مولائی کائنات تھے ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تو یہ جنگ بھی اسی چیز پر محمول مانی جائے دوسرا یہ ایک سوال سب سے زیادہ یہ آتا ہے کہ آپ امیر معویہ کو حق پر کہتے ہیں تو امیر معویہ نے یزید کو اپنا جان عشین کیوں بنایا اس کو یہ میں جلدی ختم کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ بہت بڑے اقلعہ تھی کہ ان کو اپنے بیٹے کو جان عشین نہیں بنانا چاہیے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے خلقہ راشدین نے بھی اپنے بات اپنا جان عشین نہیں بنایا پھر انہوں نے یہ کیوں بنایا سنت سے ہٹ کر بھی کیا اور پھر انہوں نے یزید کو اپنا جان عشین کیوں بنایا اس لئے امام حسین کے خدر کا سارا الزام حضرت امیر مانگیہ کے سر پر جاتا ہے ایک سوال اعتراض کرتے ہیں مہتریزی تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے پہلی بات تو اپنا جان عشین بنانا یہ خلقہ راشدی کیا ہے جیسا کہ حضرت عبو بکر صدیق نے اپنے آخر ایام میں حضرت عمر فاروق عظم کو اپنا جان عشین اور خلیفہ منتخب فرمائے تو اس سوال کا جواب تو یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ حضرت امیر معویہ نے اپنے بیٹے ہی کو جان عشین کیوں بنایا جب کہ وہ فاسق فاجر تھا تو اس کا سیدھا سا جواب ہے دیکھئے کوئی سوچ سکتا ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں خبر کریں آپ اندازہ لگائیے وہ ایک دیش کے خلیفہ نے مسلمان پوری دنیا میں پیلے ہوئے ہیں ایک خطہ بھی فتح ہوتا ہے تو خلیفہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہاں پر حاکم کو مقرر کرنا وہاں کی پوری خبر رہی ہے آپ اپنے گھر کا کوئی کام کاج کرتے ہیں کوئی انسان کسی کا کام اتنا ہارڈ ورک ہوتا ہے کہ ہفتہ تک اپنے بچوں سے ملاقات بھی نہیں کر پہلے گھر میں روز آنے پاتھ ہو لیکن حضرت امیر معامیہ رضی اللہ عنہ اس کے حالات پر آپ متنع نہیں اور یزید فلید کا فسق و خجور یا تو اس بخت بالکل لیا طور پر ظاہر نہیں تھا یا پھر حضرت امیر معامیہ پر ظاہر نہیں تھا ورنہ حضرت امیر معامیہ کبھی بھی یزید کو حضرت امیر معامیہ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت بھی ہے کہ آپ کے وشال کا جب قریب آیا تو آپ نے خود دعا فرمائی کہ اللہ اگر یہ امور خلافت کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو اس کی خلافت کو پائے تکمیل تک نہ پہنچان اب اس کو دعا بھی سمجھ سکتے ہیں بد دعا بھی اور ہم یہ کہیں گے یہ آپ کی دعا ہے اگر کوئی والد اپنے بچے کے لئے ترقی کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس دعا میں ناجائز امور کو بھی شامل کر لیتا ہے تو یہ دعا نہیں بد دعا ہو جاتا ہے حضرت امیر معاملیہ دعا کر رہے ہے کہ اگر یہ صحیح سے انجام نہ دے تو پائے تکمیر تک نہ پہنچانا اور ہوا بھی کچھ اسی طرح کہ یہ امور خلافت کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ تین سال تک جو ہے تخت پر جانشین رہا اور اس کے جو سلطنت تھی وہ پائے تکمیر تک نہیں پہنچ پائی اور یہ انسان اسی طرح سے کشمہ کشمہ واصل جہنم ہوگا اور اس دنیا سے چلا گیا اور دیکھئے اگر کوئی قیدہ ہے امیر معاویہ کو اپنا جانشین نہیں بنانا چاہیے حضرت بلال عاشق رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن خالد ابن ولی آپ سیف اللہ کے بیٹے ہیں صحابی رسول کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن خالد ابن ولی آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک شامی لشکر یعنی یزید کے لشکر میں شامی لہے کہ جب تک ہمیں یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نہ بارش ان کے الفاظ ہیں کیونکہ یزید پلیم کا جب دور آیا تو کھلا کھلا نمازوں کو ترک کیا جانی لگا شریعت کی پامانی کی جانی لگی اور کھلا کھلا بھائی بہن سے نکاح کر رہا اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے شراب نوش عام ہو گئی پھر ہم نے اس لشکر کو ترک کر دیا اس لشکر کو چھوڑ ہے کہ پہلے یزید بلید گام امیر معاویہ کے زمانے میں فسکو خجور ظاہر نہیں تھا اس لیے کچھ دنوں تک یہ لوم بھی اس کے لشکر میں رہے اس کے لشکر کا حصہ رہے اس بات کو سمجھ ہی ایک مثال لے لیجئے مثال کے طور پہ ہے کوئی انسان اچھا جبہ پہن کر کے آج صحفہ بان کر گئے اور وہ یہودی اور ایسا اسلامی تاریخ میں ہوا بھی ہے مسلمان اس کا عدد احترام بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ ممکن ہے وہاں کی جامعہ مسجد کے امام ہوں تو اس کو حاکیم وقت سمجھ کر کے دست بوسی بھی کر لیکن شہ مہینے کے بعد بتا چلے کہ یہ تو یہودی تو یہودی تھے تو کیا آپ ان کو امام صاحب کو گناہ گر کہ سکتے ہیں نہیں تو یہی حالات یہاں کے تھے کہ حضید بلی دل کے اعتبار سے کیسا ہی بھی تھا لیکن اس وقت اس کے حالات لوگوں پر ظاہر نہیں تھے یا اگر کوئی امیر مادیہ پر سوال اٹھاتا ہے تو یہ سوال حضرت ابن بلال رحمان بن خالف ابن ولید پر بھی اٹھتا ہے کہ آپ اس کے لشکر میں کیا کر دے جا آپ کا لشکر میں رہنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ پر اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا اور آپ کا اس کے لشکر کو ترک کر دینا یہ بتا رہا ہے کہ جیسے اس کا فسق و فجور آپ پر ظاہر ہو گیا آپ نے اس کے لشکر کو ترک فرما دی تو یہ عزید پلید وہ شخص ہے کہ اس پر بد نمہ داغ ہے اس نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ کو شہید کرایا انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر کس طرح سے خطوط آتے ہیں امیر معابیہ کا وصال کس طرح ہوتا ہے وصال کے بعد یزید پلید کیسے تخت نشین ہوتا ہے آپ کس طرح سے مدینہ شریف سے مکہ کا سفر کرتے ہیں مکہ شریف سے کربلا جاتے ہیں اور مدینہ شریف سے مکہ شریف سے کربلا جانے سے پہلے آپ کس طرح سے اپنا جان اشین حضرت مسلم بن اقزیر کو اپنا جان اشین بنا کر کے روانہ فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ رب عزت ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق فرمائے اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ